موسیقی یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرح سے بھی ہوتی ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے سسٹم انصاف اس کے لیے زہر قاتل ہے ٹویٹس کے ذریعے باتیں اچھی نہیں ہیں پہلے اپنی اداوں سے گوھر کریں اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع لا جان آج ہم بات کریں سیول ملٹری کے ان تعلقات کی جو کہ ہمیشہ سے ایک صفحے پر رہے مگر چند دن پہلے وہ صفحہ شاید اچانک ہی غائب ہو گیا کیونکہ حکومت کی طرف سے ایک خط جو میڈیا پر آیا جس میں ڈان لیکس کی انکواری کے حوالے سے چند سپارشات تھی اس خط کو نوٹفکیشن تصور کرتے ہوئے فوج کے ترجمان نے اسے مسترد کر دیا اور جو فوج کے ترجمان کی ٹویٹ تھی سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹویٹ نے سیول اور ملٹری کے ایک صفحے پر ہونے کا جو ڈھول تھا اس کا پول کھول دیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح کا ایک انشلاس بھی ہوا لاہور میں وزیراعظم نواز شریف کی صدارت میں اور اس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ کس طرح سیول اور ملٹری کے درمیان جو یہ اچانک ایک بڑا خلا آ گیا ہے ایک تلخی آ گئی ہے اس کو دور کیا جائے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں حکومت کی طرف سے واضح طور پر کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی اور جو کچھ سامنے آیا ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار کے وہ بیانات ہیں جنہوں نے شاید مزید تھوڑی سی کشیدگی بڑھائی ہے ہم آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار کے بیان کی مگر اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ جھلکیاں دکھائیں سیول ملٹری تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں اسلاحباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بگری ریٹائر عساق احمد دفایت جیکار اور ڈیریکٹر ساسی اور ان کے ساتھ مرتضی سلنگی سینئر صحافی ہیں اور کیپٹل ٹیلیویشن میں پروگرام بھی کرتے ہیں ہمیں کوشش ہے کہ ٹیلی فون پر سینیٹر آجز دھامرا ہمیں جوائن کر سکیں پاکستان بیپلز پارٹی کے پہلے دیکھتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے اس ٹویٹ کے حوالے سے کیا رد عمل دیا میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرح سے بھی ہوتی ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے سسٹم انصاف اس کے لئے زہر قاتل ہے اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا ایک دوسرا اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے مگر اس ملک میں اس طرح بھیڑ چال چلتی ہے نوٹیفکیشن اس پہ منسٹری اف انٹیریئر نے کرنا ہے منسٹری اف انٹیریئر تو نوٹیفکیشن کیا ہی نہیں منسٹری اف انٹیریئر نے تو نوٹیفکیشن کیا ہی نہیں تو پھر نوٹیفکیشن کو مسترد کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تھے وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار اور زہر قاتل قرار دیا ایسی ٹویٹس کو خاص کر جو فوج کے ترجمان کی طرف سے حال ہی میں آئی اسی صورتحال کا اپوزیشن نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کمر زمان قائرہ جو سابق وزیر اطلاعات و نشیات بھی رہے ہیں انہوں نے کچھ اس انداز میں دی جی آئیس پی آر کی ٹویٹ پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا جو ٹویٹ کے بعد صورتحال پہ ڈیولپ ہوئی اس پہ وزیر داخلہ کا بڑا توہین امیز بات انہوں نے کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹویٹ کے ذریعے حل نہیں ہونا چاہیے لیکن ٹویٹ سے پہلے ایک بڑی ٹویٹ ہوئی تھی وہ خط جو وزیر آدم ہاؤس نے پرسوں مل سب آئیے وہ پرسوں خط جو وزیر آدم ہاؤس نے تین وزارتوں کو لکھا وہ ان وزارتوں میں رسیب ہونے سے پہلے میڈیا کو کس نے ریلیس کیا سو آج کہنا کہ جی ٹویٹ کے ذریعے باتیں اچھی نہیں ہیں پہلے اپنی اداوں پر غور کریں آپ نے خود یہ مباعثہ چھیڑا ہے اداروں کو ٹویٹ کے ذریعے باتیں نہیں کرنے چاہیے میڈیا کے ذریعے باتیں نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کا آغاز خود حکومت وقت میں کیا ہے جو بہت افسوس ناک ہے یہ تھے کمر زمان کہہ رہا اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کہ اپنا پارٹی کا رد عمل دے رہے تھے اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے کہا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر کی جو ٹویٹ ہے وہ سو فیصد درست ہیں تو اس صورتحال میں اب جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں ابھی تک فوج اور حکومت کے درمیان براہ راست کوئی رابطہ نظر نہیں آ رہا ویسے تو ظاہری بات ہے فوج ایک متحد محکمہ ہے اور وفاقی حکومت کے آئین کے تحت وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے مگر فیل وقت اس کنٹرول کو ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا بزایر کیونکہ جب تک آرمی چیف و وزیر آزم کی ملاقات نہیں ہوگی تو صورتحال واضح نہیں ہوگی مگر اسی دوران جو کشیدگی ہے اس کی ایک مثال وفاقی وزر داخلہ چودری نصار علی خان کا ایک اور بیان ہے جو انہوں نے آج پاکستان آرڈینس فیکٹری واہ میں مزدوروں سے یوم مزدور کے دن خطاب کرتے ہوئے دیا ان کو انٹیلیجنس ایجنسز نے منع کیا تھا کہ اب مت جائیں وہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہاں پہ دہشتگردی ہو سکتی ہے مگر چودری نصار علی صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے اور پھر وہ گئے بھی اور اس انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے ان کی کیا رائے تھی جس کی بنیاد پہ انہیں روکنے کا مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ نہ جائیں دیکھیں چودری نصار کن الفاظ میں سیکیورٹی ایجنسز کے اس alert کو بیان کر رہے ہیں مجھے رپورٹیں آئیں کہ یہاں تو خدا نہ خواستہ کوئی کل رات کو دو دہشتگرد پکڑے گئے ہیں کوئی خودکش جیکٹیں پکڑی گئیں ہیں اور آج سخت خطرہ ہے اس اجتماع پر خدا نہ خواستہ خودکش حملوں کا میں نے اس پہ جواب دیا کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسز اس حساس علاقے کو محفوظ نہیں کر رکھ سکتی تو پھر ان کی کارکرگی پہ بہت سارے سوال اٹھائی جا سکتے ہیں سیکیورٹی ایجنسز کی کارکرگی پہ وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں بنیادی طور پہ تو یہ سوال وہ اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں کیونکہ بطور وزیر داخلہ وہ ان تمام سیکیورٹی ایجنسز کے باس ہیں مگر باسس تو اور بھی بہت ہیں بگیڑی صاحب میں آپ سے ہی گفتکو کا آغاز کروں گا وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے جو سیکیورٹی ایجنسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد از ٹویٹ کی اس سیاست کی ایک مثال ہے اور اس ماحول کی کہ جس میں ابھی تک سیول اور میلیٹری ایک صفحے پہ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ان کا بیان جو ہے وہ نیچرل ہے یہ ماحول گرم ہوئے ہیں تو اس میں وہ ریاکشنری نظر آئے مجھے ریاکشنری نظر آئے میبھی میری اسیسمنٹ میرے حساب سے تو شاید ٹھیک ہو لیکن ہو سکتا ہے لیکن یہ بیان زیر قاتل تو نہیں ہے نا نہیں نہیں میرا خیال ہونا نہیں چاہیے لیکن اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں مارکٹ میں لیکن اس بار جو تھا وہ تھوڑا ذرا میرا خیال ہے ایک سوال تو ان کا جینن ہے پاکستان آرڈننس فیکٹری میرے خیال میں پاکستان کے محفوظ ترین اور سب سے زیادہ سیکیورڈ علاقے ہیں فاکی وزید داخلہ نے سوال تو جینل اٹھایا کہ اگر اس کے اندر بھی جو ہے کچھ کچھ عملے کا قطرہ ہو سکتا ہے نہیں اندر کی بات تو نہیں تھی یہ وہی ہے آرڈنس فیکٹری واہ کے پورا کنٹولمیٹ ہے تقریب کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ واہ کی تھوڑی سی ہسٹری بھی دیکھ لیں آپ کو یاد ہوں ایک خود کا مسجد میں گز گیا تھا جس کو پکڑ کے بعد میں انٹریویو کیا گیا تھا کہ تم ادھر کیوں چلے گئے تھے ایک دماغہ ہو گیا تھا گیٹ کے اوپر ہوا تھا اس کے اللہ وریکاوریز بھی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکٹیوٹی تو وہاں پر ہو رہی ہے سٹریٹ ایو پہ آپ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ جو پہلے چودری نسار نے کہا تھا کہ یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ ہیں ایسی ٹویٹیں زہرے قاتل ہوتی ہیں تو یہ واقعی زہرے قاتل ہیں دیکھیں جی جہاں پر بھی مسٹرسٹ آ جائے تو وہ تو پرولم کریٹر ہوتا ہے تو آپ اتفاق کرتے ہیں چودری نسار صاحب دیکھیں مسٹرسٹ سے اس میں کوئی ان کی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انوکی بات کی ہے یہ دنیا کا نظام ہے میرے اور آپ میں اعتماد کی فضاء ختم ہو گئی آپ مانتے ہیں کہ اس ٹویٹ سے یہ سارا نقصان ہو اس ٹویٹ سے صرف نہیں نقصان ہوگا اس کی ہسٹری میں جائیں صرف صرف نہیں ہسٹری میں جائیں کہ آخر اس ٹویٹ تک ہم کیوں پہنچیں ملہ آپ ٹویٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں میں ٹویٹ کو اس لیے جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ اگر اس قسم کے بیانات مارکیٹ میں آئے جہاں پر کہا گیا کہ کس شخص کو فارغ کیا جا رہا ہے کس نے کیا کرنا ہے چاہے وہ نوٹیفکیشن تھا یا جو تھا میں اس بیاس میں نہیں پکتا آپ کہتے ہیں ٹویٹ کے ٹویٹ کی جسٹیفکیشن اس کے بیگراؤنڈ دیکھیں آپ ایک چیز کو نہیں پکڑیں گے جب بھی آپ کسی چیز کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بیگراؤنڈ کو دیکھیں آخر کیوں یہ ٹویٹ وہاں سے نکلا کیوں داکٹر صاحب کیوں یہ ٹویٹ ڈی جی آئیس پی آر سے آیا ٹویٹ کو تو بگیڈی صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں مطلعہ جن پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تحصے سے آج پوری دنیا میں جو لیبر ڈی منایا جا رہا ہے آج خوشی ہوتی کہ آپ بھی کم سے کم پروگرام کی جو ویڈیو وہ دکھائیں تھوڑا لیبر کا دکھا دیتے کہ بھئی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس جو مزدور طبقہ ہے وہ جو جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں سارے ہم کسور ہوا رہے ہیں ہم ہر سال دکھاتے ہیں اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ یہ بڑا جو ایک میں اس کا کسور نہیں کہہ میرا حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کسی کے اوپر مارس پیش کروں مگر میرا فرض پہنچتا ہے میں اپنی لیبر جتنی بھی یہاں پہ ہے اور جو بیلو پاورٹی جو آج کے دن بھی جو کام کر رہی ہے آج بھی میں نے ایک دو ٹی وی چینل پہ دیکھا میں ان کو سرک سلام پیش کرتا ہوں سرک سلام آپ نے پیش کیا دی جی ایس پی آر کی ٹویٹ پہ کون سے رنگ کا سلام پیش کرتا ہے میں ابھی آتا ہوں اس چیز کے اوپر آپ نے ویڈیو بھی دکھائی کچھ آج کی چودری نصار صاحب کی تقریر بھی دکھائی دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ نوٹیفکیشن ہے ہی نہیں ہے نوٹیفکیشن جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر نوٹیفکیشن لفظ لکھا ہوتا ہے لیٹر سوشل میڈیا کے اوپر آگیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ پرائم نسٹر نے پیرا ایٹین کے تحت کچھ حکامات دیئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو مگر آخری پیوار ایمپیرا میں لکھا ہے کہ نیسیسری ایکشن بھی ٹیکن بائی دا کنزن منسٹریز تو وہ کام کریں گی اس کے اوپر اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہونا ہے اب آپ آ جائیں جو رییکشن وہاں سے آیا ہے یہ کیا افیشل ڈاکومنٹ نہیں تھا اس کو جاری کیا گیا یہ کوسچن مارک ہے پہلی چیز تو یہ کہ کچھ بھی ہوتا ہے ایک تو ہمارا میڈیا بھی تیز ہے مگر یہ کچھ بھی کمزور ہے میڈیا بھی تیز ہے گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ اگر رپورٹ پبلک نہیں ہوئی تو یہ بھی پبلک نہیں ہونے چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں اس کی اوریجنل تصویر ہے جو چل رہی ہے وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے تھی اور جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں مگر میں آج پاکستان کی ہسٹری کیونکہ میں اب ہسٹری کا ایسٹیڈ رو میں نے پڑھی ہے ٹویٹ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے اس ہسٹری کے اندر ہے جو ہماری ساری پولٹیکل پارٹیز بھی جو ہے نا جب آپس میں لڑتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ دوسرا لیتا ہے دوسرا کون مطلب جب آپس میں لڑتے ہیں خوج لیتی ہے اس کا فائدہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ادارے کی اپنے ہر ادارے کا بھی احترام ہونا چاہیے اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے ملک کمزوریاں آپ لوگ کی ہیں دی جی ایس پی آر کا کوئی تصور نہیں ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہماری کمزوریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جان لیکس ایک پلنٹیڈ سٹوری جو تھی اس کو جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا کمیشن بنایا اور اس کے اوپر انکوائری بٹھائی اور آج بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر ایکشن لے گا جو میڈیا کے اوپر جو کیاس آ رہی ہیں ہو رہی ہیں کل جب یہ رپورٹ پبلک ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے یہ رپورٹ میں تو ایسی کوئی نہیں تھی کیوں ایسی تھا دوسری آپ نے بات پیوز کا بھی میں جواب دوں نا آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے پھر آپ سانگی صاحب بڑا تفسرہ کریں گے ہمیشہ چودری نصار نے انٹیلیجنس اداروں کی جو ہے نا اس کے کارڈ کردکی کو اپریشیئٹ بھی کیا ہے مگر اس کی خواہش ہے کہ پاکستان سے دہشتگردی بلکل ایسے ہو جائے کہ زیرو پرسنٹ کرائم ہو جائے دہشتگردی ختم ہو جائے تو وہاں کے انٹ کے اندر اس کو ایک جذبہ تھا لیبر ڈے کے حوالے سے جانے کا اور اس وقت اس کو جب انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ وہاں کے انٹ کے اندر یہ تو جذباتی طور پر اس نے یہ بات ضرور کی ہے مگر وہ جتنا انٹیلیجنس اداروں کا قدر کرتا ہے اسیمبلی کے فلور کے اوپر بھی آجا بہت ساری تقریریں نکالیں اور اتنا کوئی نہیں کرتا بطور بزرد داخلہ ان کو کرنا بھی چاہیے لیکن آج انہوں نے ڈیفائی کیا انکار کیا ان کو ریجیکٹ کیا ان کے الرٹ کو سلنگی صاحب میڈیا کے لیے اس رپورٹ کے بعد جو صفحہ شاعت آئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ کوئی دباؤ بڑے گا یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات آئیں گے آپ کے جس سے اخبارات پہ اور جنرلسٹوں پہ پریشر بڑے گا اس رپورٹ کی روشنی دیکھیں ذرائع بلاق پر جو دباؤ ہے وہ کسی بھی دور میں کم نہیں ہوا تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ کل سے جو ہے وہ اس میں کوئی کمی آئے گی میں تو سمجھتا ہوں کہ تلخیہ ایام ابھی اور بڑھے گی اس میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی کمی نہیں آنے والی اور یہ جو سیول ملٹری تناؤں کی جو صورتحال ہے آج میں آپ کو کوئی شخص تصویریں بھی دکھانا چاہ رہا ہوں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی تصویر کافی عرصے سے وہ فرنٹ پیجز پہ نہیں آ رہے تھے مگر آج کی جو تصویر ہیں وہ بڑی زومینی ہیں اور وہ چیف صاحب کے ہاتھ میں جو ڈنڈا آپ اگر دیکھ رہے ہیں اور وہ پھر مکے جو لہرائے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص صورتحال کی تصویر ہیں میں کیا سارائی نہیں کرنا چاہتا جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد جیوغرافیائی طور پر بہت قریب ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے سے بہت دور ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جو کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے حکمرانوں نے اور خود جو فوج کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے اب اس میں کسی قسم کا وہ فگ لیف جس کو کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے اب یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا کریں گے کیونکہ اب آئین اور قانون کے اگر بات کریں تو آرٹیکل 243 جو ہے آئین کا اس کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ بھائی جو مسلح افواج ہیں وہ وفاقی حکومت کے زیر کمان ہوں گی اور ملک کے صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہوں گے اب اس کے اندر کوئی تبدیلی آگئی ہے تو وہ میرے علمیں نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ بیان آیا جس طرح سے ٹویٹ آیا وہ بہت ہی افسوسنات تھا کل جو ہے وہ کوئی اور ادارہ اس کو کوئی اختلاف ہو تو کیا وہ بھی ٹویٹ کرے گا کوئی حمد تو کر کے دیکھیں تو یہ نہیں ہوگا لیکن ٹھیک ہے یہ تو فرق ہے ادارہ ادارہ میں فرق ہو جائے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد بات کر رہے ہیں سیاست بعدہ ٹویٹ سیول ملٹری تعلقات کے حکومت کیس پی آر کی ٹویٹ کے بعد کی کیا صورتحال ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں سولنگی صاحب جو آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی وقت سے پہلے آپ کے خیال میں معاملات جلدی صدر جائیں گے اور اگر یہ معاملات صدر بھی جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ میرے خیال میں ہمارے ملک میں جس طریقے کی سیاست ہوتی ہے اس میں عزت آنی جانی والی چیز ہوتی ہے کرسی اور اقتدار وہ برقرار رکھنا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے تو آپ اگر بہت زیادہ آئیڈیالسٹ ہیں تو اس میں میرا کون قصور نہیں لیکن یہ زیادہ تر عزت آنے جانے والی سیاستدانوں کی ہوتی ہے ایسا ہی ہے عزت جو ہے وہ چیز ہے جو کہ آپ کسی حکم نامے کے ذریعے قائم نہیں کرتے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں کس کی عزت ہے کس کی نہیں ہے وہ ایک مدت حکومت پوری ہونی چاہیے باقی عزت آنی جانے والی شاہ مجھے مجھے مدت کے پورے ہونے میں بھی کوئی بہت زیادہ خدشات نہیں ہیں میرے خیال میں کل سے آگ بجھاؤ کمیٹیا اپنا کام شروع کریں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی ہوں گی یہ الگ بات ہے کہ جو آئینی ادارے پہلے سے موجود ہیں مثال کے طور پر کیابنٹ کمیٹیا نیشنل سیکیورٹی کیا اس کا اجلاس ہوگا جو معاملات ہیں ان پر کوئی گفتگو ہوتی ہے آپ نے آگ بجھانے کی بات کی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر انما سینیٹر آجید دھامڑا صاحب ہیں آجید دھامڑا صاحب آپ کی پیپلز پارٹی آگ بجھانے میں مدد کرے گی یا آگ بڑھکانے میں مدد کر رہی ہے کیا چاہیں گے کہ یہ تعلقات کیسے بہتر ہوں پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے لیکن یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے اٹھنے والی ہر آگ کے اوپر پانی دیکھا ہے اور ہم نے آگ بجھانے کا کام ازا کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکمران خود جو ہے وہ آگ پہ جو چھوٹی تھی آگے اس پہ پیٹرول چرک رہے ہیں تو حکومت کی اپنی نائلی کی وجہ سے اگر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اب حکمرانوں کو خود جواب دینا پڑے گا اور ریفارم کرنا پڑے گا اس ساری سیچویشن میں دھامران صاحب یہ بتائیں کہ دی جی آئیس پیار نے جو ٹویٹ کی ہے آپ کے خیال میں وہ درست کام کیا انہوں نے دیکھیں یہاں ایک حضرت تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسٹیٹوٹ جو ہیں وہ اپنے کوارڈینیشن کے حوالے پر ہونے چاہیے سوشل میڈیا تب تک یہ چلے گا اگر خدا نہ خواستہ کل یہ ٹویٹر بند ہو جاتے ہیں یا سوشل میڈیا کچھ وقت کے لیے آپ ہو جاتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے ایک حق تک یہ بات ہے مگر ٹویٹس جو ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ڈاؤن ڈیگ پہ بی بی مریم کی ٹویٹس آتے رہے ہیں اور دو دن پہلے جو ملاقات جنرہ ساتھ ہوئی ہے اس پر بھی مریم بی بی نے جو ہے وہ ریسپنٹ کی ہے ٹویٹ کے تو تو اگر اس طرح کی سیچویشن ایک سائٹ پہ چلے گی تو ڈیفنیٹلی پھر ہر ہزار آٹیوٹ پہ یقین کرے گا مگر یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو زرداری صاحب جب صدر تھے تو کیری لگر بل کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان آیا تھا انہوں نے کیری لگر بل کو بھی مسترد کر دیا تھا تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا اور آج کی اس ٹویٹ میں اور اس کیری لگر بل کے اوپر فوج کے رد عمل میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے دیکھیں رد عمل کے حوالے سے اسٹیٹ اسٹیٹ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ہے اور تمام ادارے گورنمنٹ کے مات رہتا ہے نمبر ایک میمو اسکینڈل کیس میں جو ہے اس ٹیم عدالت میں بھی بات آئی تھی یہ تاری عدالت میں کیس چلا تھا تو کیری لگر جا تھا نہیں نہیں کیری لگر کے بات نہیں میں میمو اسکینڈل والی بات کر رہا ہوں میں کیری لگر بل کی بات کر رہا ہوں جو امریکی امداد کا ایک بل تھا جو کانگریس سے منظور ہوا تھا بلکل اسٹیٹ آیا تھا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ باتت ہیں حکومت کے یہ تمام معاملات جو ہیں حکومتوں کو اپنے ویل پاور کے طور پر چلنے چھیک میں ابھی ایک پروگرام کہہ رہا ہوں اس میں یہ بھی بھاگ کی جا رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آئی تھی جو بیان ہے وہ انڈیویجیل ہے اگر انڈیویجیل ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ٹویٹ ہے کیا یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں آئین کے اس میں تو یہ نہیں آ رہی ہے میں نے کہا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ حکومت کے تابعے ہیں مگر حکومت کی مطلقہ اپنی نائلیاں کوتائیاں جو ہیں وہ کسی سترے ادارے کو حکومت کی کہلیں سیاستدانوں کی کہلیں نائلیاں تو اپنی ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے دامرا صاحب نائلیاں ہر ادارے میں ہو سکتی ہیں بہت شکریہ دامرا صاحب جناب وہی بنیادی سوال ہے جو ابھی تک آپ نے کلیر نہیں کیا کہ کیا ڈی جی آس پی آر کی ٹویٹ آئین کے مطابق تھی یا آئین کے منافع تھی دیکھیں اس مرتبہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو تین چار سال گزری ہیں اسپیشلی یہاں پہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹو ہے ٹویٹ تو آتے رہتے ہیں مگر یہ اداروں کے بیچ میں اگر ٹویٹ آئے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو بتایا اور وہ بھی سپیرر ادارے کو جو کانسٹویشن کے مطابق اس کے انڈر چلنا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ غلط اگر کہیں پہ کوئی آدمی کو ریزرویشن بھی کسی ادارے کی ہوتی ہے آج اگر پرائم منسٹر کے پاس سمری کوئی جاتی ہے سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے رمارس اس کے اوپر لکھتا ہے کہ بھئی میرے حساب سے یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز ہے پھر پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہے ایسے صوبے میں اگر آپ چلے جائیں سیکریٹی کو کوئی چیف منسٹر کام کہتا ہے کہ آپ یہ کیس میرے پاس پوٹ اپ کرو چیف سیکریٹی اس صدارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے سیکریٹیز کے اوپر چیف سیکریٹی اپنی آپزرویشن لکھ دیتا ہے پھر چیف ایکزیٹر کے پاس جاتا ہے چیف ایکزیٹر پھر بھی الیکٹر چیف ایکزیٹر ہوتا ہے وہ اتھارٹی ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے ہونا تو یہ چاہیے مگر یہ جو سیکریٹی والا جو معاملہ ہے ابھی میں کچھ چینل پہ اوپر دیکھ رہا تھا کہ یہ آرمی ایکٹ میں بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے میں سمجھتا ہوں آرمی ایکٹ میں بھی آتا ہے جو ایک دو ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا یہ جو ٹویٹ ہے یہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہے ٹویٹ نہیں وہ جو ٹویٹ کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے آپ کی حکومت کر سکتی ہے آپ اگریسیولی ہمیشہ آگ بھڑکانے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر تیسری مرتبہ ہم بھی پرائم منسٹر بنے ہیں پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے اس ہسٹری سے ہم نے بھی بہت سکھا ہے قانون بہم درامت کرنا ضروری نہیں ہے بلکل قانون کے اوپر درامت ہوگا اور کل آپ دیکھیں گے برحال ٹویٹ سے کوئی قانون کی اخلافتی نہیں ہوئے آپ کہہ جائے نا نہیں ہونا چاہیے تھا اداروں کے بیچ میں اگر ٹویٹس آئیں تو وہ غلط ہے اگر کسی کے اوپر آپزرویشن ہے بھی صحیح اس کے اوپر تو کام یہ تھا کہ داریٹ ایم ایس کے طرح بات کی جائے تو وہ زیادہ صحیح ہے پر نصف ٹویٹس کے اوپر آکے ہیں موشن میڈیا کے اوپر آکے ہیں پھر یہ تیل کا مجدہ ہے کل سے آپ دیکھیں اٹھ دو دن ہوئے ہیں سارے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اور کوئی آج لیبر ڈے کو بھی بھول کے ہم ان چیزوں کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ملک کے لیے میڈیا بھی ہو پولیٹیکل پارٹی بھی ہو ملک کی ترقی کی حوالے سے باتیں کریں ہم نیگیٹیو چیزوں میں سارے کسورہ میں ایک آدھ سے تعلیم نہیں بڑھتی ہے میں مانتا ہوں کہ کسور ہوں گے مگر پازیٹیو لوگوں کا کام ہے کہ ہر چیز کو جو نیگیٹیو میں نہیں دیکھیں اس کو بتایں کہ یہ چیز غلط ہے آگے کی منزل پر بڑھیں اور اس کے حوالے سے بات کر کے مگر ہم اس چیز کو اتنا جنڈے میں چیکھتے ہیں کہ اس کا اصل میں نچود آئے کہ اصل میں چیز کیا ہے اور انکر کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہیں کہ جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ لفظ جو ہے وہ یہ کہیں بگیڈیا ساگ صاحب میرے سامنے یہ نوٹیفکیشن بلایا ہے اس نوٹیفکیشن میں جو عراقین ہیں جو ڈان لیکس کی انکوائری کے کمیٹی کے ان میں ایک آئی ایس آئی کے نمائندے ایک ایم آئی کے نمائندے دو نمائندے ہیں تو جو ابھی تک صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو واضح ہو گیا ہے کہ وہ شخص ابھی تک اس کی شناکتی نہیں ہوئی کہ لیک کس نے کیا اور بظاہر اس بات پر تفاق ہے کہ یہ شناکت نہیں ہوئی کہ لیک کس نے کیا تو کیا یہ پوری کمیٹی بشمول آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندوں کے ان کی ناکامی ہے کہ ابھی تک اس شخص کی شناکت نہیں ہو سکی اچھا اس سے پہلے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی کلائریفکیشن یا سوال میرے سوال ہے آپ پوچھتے ہیں میں نے کس بار میں آپ سے پوچھوں کچھ سوال پہلہ سوال یہ ہے میں نے کچھ نہیں لیک کیا اس لیٹر کی کلاسیفکیشن کو دیکھ کے مجھے پہلی چیز نظر آنی چاہیے کہ یہ کس کلاسیفکیشن کا لیٹر ہے اس کے کوئی کلاسیفکیشن نہیں ہے اگر یہ کچھ نہیں لکھا تو میں بات کچھ اور کہہ رہا ہوں میں بات کروں لیٹر کی سیکیورٹی کلاسیفکیشن کیا ہے جس کے اندر اتنا سنسیٹیو مٹر آپ ڈال رہے ہیں کیا آپ نے کوئی اس کی سیکیورٹی کلاسیفکیشن دی ہے کون شخص ہینڈل کر سکتا ہے اس لیٹر ایک اور کمیٹی بنا دیں گے دیکھیں آپ نے تیم لیں گے تو جواب میرا اس کا مطلب ہے پہلی انیفیشنسی آپ کی یہاں پر آگی ابھی دوسری بات مجھے یہ بتائیں یہ پبلک نہیں ہونی تھی یہ سفارشات تو پبلک ہے سارے اداروں کو چلی گئی تو ان کی کیا کلاسیفکیشن دائے گی جنہیں اداروں کو گئیں اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہے کیابنٹ سیکٹری ہے انفرمیشن منسٹری ہے اور سیکٹری انٹیریئر ہے تمام داروں کو چلی گئی اس پر کلاسیفائیڈ نہیں ہے لیولز اینرجی لیولز ہوتے ہیں اور ویسے بھی پبلک کو پتا چلنا چاہیے ہم تو کبھی نہیں اس کو سکول کریں دیکھیں باتی اللہ ہر انفرمیشن کی کلاسیفکیشن ہوتی ہے اب کیوں اس چیز کو اگر آپ اسے کلاسیفائیڈ سمجھتے تھے پھر تو اس پر ٹویٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے پھر عمل بھی نہیں آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا پھر کہ بھئی ہے تو ابھی انفرمیشن نہیں ہے اس لیے کہ چیز ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی تو اس کی اوپر ریاکشن کیوں اب مجھے یہ تائنہا اسی جگہ پہ کیا یہ لیٹر جس منسٹری کو گیا ہے کیا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کی اوپر عمل کریں تو اگر ان کی اوپر عمل ہونا ہے تو کیا وہ منسٹری عمل نہیں کرے گی اس کی اوپر ہو گیا عمل ہو گیا راو جو راو صاحب ہیں ہمارے تو پھر یہ اتنا شہر کہے گا ان کو رپورٹ کرنے کا کہہ دیا گیا تو پھر اتنا شہر کہے گا کہ یہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہے it amounts to that direction direction یہ ناکامی ہے کہ نہیں ہے پوری کمیٹی ناکام ہوئی ہے نہیں نہیں ابھی سمجھنے کی کوشش یہ ہے نا کہ جس کو آپ نے کمیٹی بنائی ہے کمیٹی کے جو ریپ ہیں جو بھی ہے whatever اس میٹنگ میں کون کون لوگ شریک تھے یہ جو لکھے ہیں ساروں کے نا میں پڑھ لیتا ہوں میں اس میٹنگ کی بات اچھا قوم اسلام تھی دیکھیں آپ اس نے کہا پہ جائے نا ان کا تو قصور نہیں ہے نا کیا انہوں نے پرام منسٹر کو پلائے کیا انہوں نے دیفنس منسٹر کو پلائے کیا انہوں نے انفرمیشن منسٹر کو پلائے کیا انہوں نے انٹیری منسٹر کو پلائے کہ جی آپ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ یہ آپ کے پندرہ پی ایس بیٹھے ہوئے تھے ان ساروں کو ہم پوچھیں گے کہ اس یہ انفرمیشن جو اس وقت وہاں ڈسکاس ہوئی وہ مارکٹ میں کیسے چلے کی تو یہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اپنے تحفظہ ریکارڈ پر لائے ان ساروں نے یہ تو میں نہیں کہا سکتا تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں بلایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں ایڈنٹیفائی نہیں ہوا دیکھیں نا میں ازیوم کر رہا ہوں دیکھیں ایک میٹنگ میں سے باہر نکلے ہم چار بیٹھے ہیں نا اس کے اندر تو فوج کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں سارے ہی مشکوک ہیں چار بیٹھے ہیں نا ہم ہم چار بیٹھے ہیں خبر باہر نکل جاتی ہے تو چاروں سے پوچھیں گے نا بھائی اس کا ملکہ جتنے فوج کے چاروں سے نہیں آپ تیم سے کیوں میرے اوپر سکتر ہی نہیں بار اربگیڑی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس قومی سلامتی کی میٹنگ میں جو سیول اور فوج کے نمائندے بیٹھے تھے ان سب کو سوال جواب ہونا چاہیے بچمول وزیراعظم این آرمی چاہیے بلکل جو اگر نہیں ہوا تو آپ سوچھتے ہیں پھر آپ نے فالو نہیں کیا نا سسٹم کو پھر آپ کے شکوکوں سے بات آ جاتے ہیں اگر یہ کلیئر ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو جب رپورٹ سامنے آئے گی تو پتا چلے گا کہ کسے پوچھے کی کسے نہیں کی لیکن اسی ٹویٹ پہ آج ڈیلی ٹائمز میں فرنٹ پیج پہ برگیڈیا ریٹائر شوکت قادر کا مضمون ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ نامناسب ہے اور ناتجربے کاری کی بنیاد یہ ہے یہ شوکت قادر صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آسن باجر صاحب جب ہوتے تھے اور جنرل ہائی جب آرمی چیف تھے اس وقت بھی ماحول تو بڑا وہ ٹینس ہوتا تھا کبھی کبھی مگر اس طرح کی لینگویج کبھی سامنے دیکھنے کو نہیں ملی صلانگی صاحب آپ بھی جنرل سے آپ کو جانتے ہیں کہ اس وقت بھی آس پی آر سے کنٹرول کافی ہوتی تھی چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھی مگر یہ پبلیکلی اس طرح دفائی کرنا ریجیکٹ کرنا پرائم منسٹر کے نوٹفکیشن کو ریفر کر کے یہ میرے خیال میں یہ نیا لو ہے یہ تو خیر قومی فیصلہ کرے اب اگر آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہیں کیا وہ آئی چو آئی ہوں گے دیکھیں جی اب ملک تو ایک ہی ہے اور اسی ملک کے ادارے ہیں اچھی بری جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی صفائی انہوں نے ہی کرنی ہے کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے گا کوئی ہندوستان سے نہیں آئے گا کوئی امریکہ سے نہیں آئے گا یہ اسی ملک کے ادارے ہیں اور آئین اور قانون کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ایک بد مزہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ان تماموں کی اس کا حل کیا آپ کے خیال دیکھیں جی میرے تو خیال میں ایک تو رپورٹ پبلش ہونی چاہیے دوسرا جو کیابنٹ کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اس کا اجلاس ہونی چاہیے اور اس میں یہ باتیں تیہ ہونی چاہیے جس کو سٹرٹیجک کمیونکیشن کہتے ہیں وہ اس پر دوبارہ بات ہونی چاہیے کہ جی اس طرح کے جو متنازع مسائل ہیں اس پر اگر تمام ادارے اپنا اپنا جو موقف ہے وہ ٹوئیٹس اور پریس لیزز کے سامنے لائیں گے تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا نہیں چلے گا بگر صاحب کوککلی مجھے یہ بتائیں کہ جو آئی ایس پی آر کی یہ ٹوئیٹ ہے کیا وہ ائر فورس اور نیوی کو بھی ریپیزنٹ کرتی ہے بیسے تو انٹر سرویسز پبلک پریزیشن ہے نہیں میکنیس ایشو کے اوپر اب دیکھیں وہ تو وہ کیا سکے گا کہ اس نے کس کے ساتھ کنسلٹ کیا میں تو نہیں کہا سکتا یہ تینوں افواز کی نمائنگی یہ ٹوئیٹ کرتی ہے یا نہیں آپ کا کیا تجزی ہے میرے خیال میں تو اس طرح کی کوئی لائنگویج نہیں یوز ہوئی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہمیشہ جب بھی آپ کسی بھی ایشو کو انیلائز کرتے ہیں تو اس کا بیگراؤنڈ ضرور دیکھا کریں ٹھیک ہے بغیر بیگراؤنڈ کیا بیگراؤنڈ وہ نو یہ جو بیان ہے یہ سخت اقتناؤ غصہ مایوسی جو بھی کچھ بھی کہیں اس کا اظہار ہے آپ کو کوئی سنگن ہے کوئی معلومات ہے کہ فوج کی توقعات کیا تھی جو پوری نگوی جس کے نتیجہ میں یہ سخت بیان ہے دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے وہ کیا توقع کرتے ہیں بیگراؤنڈ دیکھیں اس ایشو کا بیگراؤنڈ دیکھیں کلبورشنڈ کا انسیڈنٹ ہوا انسیڈنٹ ہوا اس کی اوپر ریسپونس کیا رہا مارکٹ میں آپ نہیں پروگرام کیا تھا جو وزیراعظم نے کیوں نہیں بول رہے ٹیک ہے چیلنچ ایک چھوڑی زیادہ بیگراؤنڈ بڑا لمبا چلا جائے ایک چھوڑی زیادہ اس سے ریلیمنٹ ہم نے رہی ریلیمنٹ پہ آ رہا ہوں ریلیمنٹ پہ آ رہا ہوں ڈان لیکس ہوئی آرمی کو رو کہا دیا الفاظ دیکھیں نا آرمی کو رو کہا گیا لفظ نہیں استعمال ہوا بارا کیا کرتے ہیں جی چلے ہم واپس آتا خیار جانے نہیں واپس نہیں ہے ایک منہ لیکن لیکن انڈین ری ایکشن کیا ہے اس کی اوپر انہوں نے کہا جی ہم پاکستان آرمی کو انٹرنیشلی ٹررسٹ ڈیکلیئر کریں گے ان ساری چیزوں کے باوجود پانچ مہینے آپ لوگوں کو لگے ڈسائیڈ کرنے میں کہ کہاں سے لیک ہوا اور وہ جو لیک ہوا وہ کیا ہوا مگر یہ جو ٹویٹ آئی ہے جس کو آپ نے سیک گیا نہیں یہ جو ٹویٹ آئی ہے ساری دنیا میں اس کا کیا امیج گیا ہے اس سے پہلے کا امیج دیکھنا یہ جو الزمات لگتے ہیں ایک منٹ نہیں نہیں مطیولہ جان اس سے پہلے آپ نے کیا امیج بھیجا جب آپ نے آرمی کی سیکریٹی لیک سے کیا امیج بھیجا ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اب کیا اس کا حل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سیکریفائس دینی پڑے گی یا آرمی کو جو ہے تھوڑا سا فلیکسیبیلیٹی دکھانی پڑے گی کیا آپ کے سامنے مطیولہ جان پہلے تو میں یہ چیز کلیر کروں کہ یہ لیک نہیں ہے یہ پلینٹیڈ اسٹوری ہے کوئی ایسی چیز وہاں پہ میٹنگ میں بات نہیں ہوئی تھی جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسکری کے عدد کو اس طریقے سے آرمی کا ایمپریشن خراب کرنے کے لیے کیا گیا اور اس کی انکواری جو ہے پلینٹیڈ اسٹوری کی وہ بھی میاں صاحب نے آرڈر کیا کہ یہ جو پلینٹیڈ اسٹوری ہے جس کو ڈان لیکس کی نام سے اس میں لکھا ہے پریس لیک اور پلینٹیڈ سٹوری دونوں ہیں پریس لیک بھی ہے دونوں ہیں پریس لیک اس فرے سے لکھا ہے کہ جو نیوز وہاں پہ آئی ڈان نے جو چھاپی اور ڈان نے اس کو ریکنفرم کرنے کی کوشش کی راہو تحسین سے اور پرویز رشید صاحب سے کہ ان کو جیسے انفارمیشن ملی تو کس نے پلانٹ کی بتائیں پھر یہی من کسٹن تھا جس کا جواب نہیں ملا آج جب آپ کے پاس کل پر سن جب آپ کے پاس یہ رپورٹ پبلک ہو جائے گی آپ دیکھیں گے پوری رپورٹ جب ایک ادار افیشن ہی کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں ملا بندہ جس نے لیک کی یہ کہہ دیا گیا ہے چونکہ انفار صاحب نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکا دیکھیں جو بھی رپورٹ ہے اس وقت تک کیونکہ ہم وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یہ کوئی پبلک نہیں ہوئی ہے جب تک پبلک نہیں ہوتی تب تک تو اس کے بارے میں کوئی انڈیڈ پرسن شور شارٹ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وجہ ہے کیونکہ اب میں تو ایک حقیقت کی اوپر بات کروں گا اگر اس نے بھی ٹویٹ کے وہاں پہ لازمی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بندے بھی جو ہے اسی کمیٹی کے اندر تھے کیا ہے اس کمیٹی کے رپورٹ کے اندر جب یہ پبلک ہو جائے گی آٹومیٹک یہ ہے مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم نیسٹر کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹ تھا کہ ہمیں کم سے کم ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ملکہ بھی میج خراب کرتی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ فٹ ڈیفرنسز پیدا کرتی ہیں تیسری مرتبہ پرائم نیسٹرم بنے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں اب ہمیں سب چاہے ادارے چاہے پولٹیکل پارٹیز ان سب کو ملکے پاکستان کی خدمت کریں گے تب ہم پاکستان کو کرائیسس سے نکال سکیں گے آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کل یہ رپورٹ پبلش ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کل زیادہ سے زیادہ پرس ہوں within two days جو ہے چودری نسار صاحب بلکل بریفنگ دے کے اس کو بلکل اس کو پبلک کریں گے اگر رپورٹ کیونکہ وہ رپورٹ اس لیٹر کے تحت پرائم نیسٹر نے اس رپورٹ کو اپروو کر دیا ہے جب رپورٹ اپروو ہو گئی ہے اور پرائم نیسٹر ہاؤس کو جو ایکشن لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو روکا جائے ہاں پھر آپ یہ نہیں کہنایا رپورٹ دو دن لیٹ ہوئی تین دن لیٹ ہوئی اتنا ٹائم لگا ایسی تو رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی پھر آپ ہی یہ تجزیہ نگار آپ ہی میڈیا والے پھر یہی باتیں جو ہے یہ تو خبر لیگ کر رہے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ بہت ساری باتیں کریں کہ میں سمجھتا ہوں جو ہوگا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس ملک کے حالات کے اوپر رحم کرتے ہوئے داروں کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی پوائنٹ اسکورنگ میں یہ چیزیں کر کے جو ہے وہ حالات کو بگاڑے نہیں کم سے کم کانسٹریشن کانسٹریشن میں رہ کے کام کرنا چاہیے کانسٹریشن میں رہ کے کام کرنا چاہیے آج اگر آؤ تحسین کو اگر اس کے اوپر ہے اختلاف ہے تو کوٹیں اس کے لیے بھی موجود ہیں کل اگر کسی اور کو جو سمجھ بھی نہیں آتا ہے عمران کان ویسے بھی ہر چیز میں جا رہا ہے اس چیز میں بھی اب آپ درنا جائیے گا فیلال بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار انہوں نے جلدی جانا ہے اپنا اپنا گربان کو وقت تینے گا بہت شکریہ بگاڑے سب میں آپ کی طرف آنے چاہوں گا جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اب اگر ریپورٹ یہ کل پرسن پبلک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں معلوم کر سکے کہ خبر لیگ کس نے کی وہ اگر معلوم ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو منڈیٹ تھا نا اس کمیٹی کا اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ان جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ایجنٹیفائی کرنا ان کی نشاندہی کرنا اگر یہ کام نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں یہ کمیٹی بشمول آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندوں کے ناکام ہوئی اچھے دو چیزیں ڈاکٹر سب کہا کے گئے پلانٹیڈ والی اور نہیں لیکن مجھے پہلے ایس کا جواب دے اسی کی طرف آنگا نا مجھے give me a time to think a little and then go ahead with it دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی کے سامنے ویٹنس آئے انہوں نے ان ویٹنسز کے ساتھ سوال جواب کیا پوچھا چیزوں کو اور ان کے سوال جواب کے بعد اس کو پڑھ کے تو نتیجہ آخذ کیا جاتا ہے تو اگر ان کے سوال جواب میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ آئی ایس آئی کی کمیٹی ہے سارے اداروں کی کمیٹی ہے ایک نہیں پانچھے آدمی ہے آئی بی بی ہوگی بیچ میں ایف آئی اے اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی تو نہیں ہے یہ سب ناکام ہوئے سب بیٹھ آپ ناکامی کا الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں نہیں اگر ایک بندوں کا ہی پتہ نہیں چلا تو ناکامی تو سب کی ہے میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے بیانات سے وہ ایک نتیجہ آخذ کریں گے اگر وہ نتیجہ آپ کے میرے حساب میں غلط ہے تو وہ ناکامی ہیں اور اگر وہ نتیجہ میرے اور آپ کی مرضی کی حساب سے ہے تو کامیابی ہے اور جو ایویڈنس ہے وہ بھی سامنے لائے گیا اور اگر ایویڈنس سامنے لائے ہی نہیں گیا مثال کے طور پر تو پھر کیسے نتیجہ آخذ ہوگا تو دیکھیں نا نتیجہ آخذ اس صورت میں ہوگا جب ویٹنسز نے سٹیٹمنٹس دی آپ کو چیزیں سامنے آئیں پھر ریزلٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے یہ کہہ دینا سٹیٹ اپ ہے کہ یہ فیل ہوگے نہیں ابھی اس کو رہنے دیں اس بوٹم لائن پر نہیں جاتے لیکن ریزلٹ آنا چاہیے کیوں اس لیے کہ کیا یہ پلانٹیڈ تھا اگر پلانٹیڈ تھا تو کس نے پلانٹ کیا چھیک اگر تھا پلانٹیڈ تو پھر سیرل سے پوچھا جائے بھائی کس نے وہ پلانٹ دیا تھا آپ کو خیر سیرل جنرلسٹ کیا بتائے گا نہیں بتائے گا میڈیا کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہے میڈیا کو اس طرح کی انکوائریز اور ایپی اینس کے پاس جو کیس بھیجا گیا ہے اس کے اوپر ورکین جنرلسٹ کا کیا ریاکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہاں تو ہر دوسرے زرز ہماری نیشنل سیکیورٹی لیک ہو جاتی ہے دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی پوری جو تاریخ ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے سیول ملٹری تعلقات کے اندر اور نیشنل سیکیورٹی اعتماد کا خسارہ تو یہ کوئی ایسی خبر تو ہے ہی نہیں اور دونوں طرف سے خبریں لیک ہوتی رہتی ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتی رہتی ہیں ملٹری کی بھی لیک کی جاتی ہیں پلانٹ کی جاتی ہیں سیول سے بھی لیک کی جاتی ہیں وہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہماری حکومت نے کہ یہ معاملہ اے پی این ایس کو بھیجیں گے تو اس کی کوئی تک مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اے پی این ایس جو ہے وہ اخبار کے مالکان کی تنظیم ہے یہ درست ہے کہ کچھ مالکان ایڈیٹر بھی ہیں لیکن تمام نہیں ہیں تو اگر کوئی ادارتی کوئی ایڈیٹوریل اخلاقیات ذابطہ اخلاق کا کوئی معاملہ ہے تو ایک تنظیم جو ہے وہ تو ایڈیٹرز کی جو ادارہ ہے کانسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز اس کے اندر میں مالکان بہت سے بیٹھے ہوتے ہیں درست لیکن بہرحال وہ اپنے اہدے کے اعتبار سے وہ ایڈیٹر ہیں لیکن ایک ادارہ اسی حکومت اسی ریاست نے بنایا ہے پریس کانسل جو زیادہ قانونی ایک ادارہ ہے جس میں جس کسی کو بھی کسی بھی خبر کے بارے میں کوئی شکایت ہو وہاں جا سکتے ہیں تو ادھر بھی نہیں بھیجا کیا جنرلسٹوں کو مزہمت کرنی چاہیے کسی قسم کی کروائی کی جو ڈان کے خلاف کی دیکھیں جو خبر چھپی ہے جس نے بھی پلانٹ کروائی مجھے اس خبر کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ شبہات نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن فرض کر لیں کہ وہ ساری خبر غلط ہے تو حکومت کی جب تردید آ گئی اور وہ تردید چھپ گئی تو پھر اس کے بعد چپٹر کلوز ہونا چاہیے اس کے بعد کسی کسی کی تفریش کرنا اس کے کوئی جواب نہیں ہے مزید کاروائی کا یہ بہت آپ کی بات سے ہمیں بہت شکریہ مرتضی عسیلنگی صاحب بیکیلئر عساق صاحب اب ڈان لیگ کا معاملہ تو ظاہری بات ہے ایک دو دن میں مزید سامنے آئے گا جب رپورٹ پبلک ہوگی مگر آج کا دن جو میں مزدور بھی ہے مزدوروں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور بنیادی طور پر ہم سب ہی مزدور ہیں اور آج کی جو سیاست کی صورتحال ہے اس میں تو شاید جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ بھی مزدوری ہی کر رہے ہوتے ہیں مگر آج کا دن مزدوروں کے نام اور ایک اہم پیغام یہی ہے کہ جو حکومتیں ان مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ مقرر کرتی ہیں آخری بجٹ میں جو پندرہ ہزار تک مقرر کی گئی تھی اس پہ عمل درامت نہیں کیا جاتا اصل سوال یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ عمل درامت نہیں کر سکتے تو اس کو بجٹ میں کیوں منظور کرتے ہیں اور اسی طرح آئین کے اندر بھی بشمول آرٹیکل چھے کے بہت سی شکے ہیں اور شاید آرمی ایکٹ کے اندر بھی ہوں گی کہ جو قانون تو بنا دیا جاتا ہے اس پہ عمل درامت کبھی نہیں ہو پاتا یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو بطور قوم دھونڈنا ہے اپنا اپنا گربان سے اتنا ہی مطیولہ جان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ